بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے ٹھک ٹاک ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلی ویڈیو میں ہم گراف بناوک کے اخبار پر کٹنگ کرنا سیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ پہمائش کا فارمولہ بھی سیکھ چکے ہیں کیونکہ جب تک پہمائش کا فارمولہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کٹنگ نہیں کر سکتے آج کی ویڈیو میں ہم بہت آسانی کے ساتھ ہاف بیل بارٹم ٹراؤزر کی فیبرک پہ کٹنگ کرنا سیکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جلدی سے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں چیزیں ذرا سائیڈ پہ ہٹا کے فیبرک کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں اس پر نشان لگاتے ہیں اس ریجسٹر کے اندر میں نے تمام فارمولے کے مطابق کٹنگ سمجھائی ہوئی ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی بھی رہوں گی جو میرے پاس فہمائش ہے اس کے مطابق کٹنگ بھی کریں گے اس کو کرتے ہیں تھوڑا سائیڈ پہ یہ میرے پاس فیبرک آگیا ہے یہ سردیوں کا کپڑا ہے ذرا موٹا یہ تقریباً ایک انچ کا ڈیفرنس میں نے رکھا ہے اندر والی سائیڈ پہ یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ بچی کا ہے یہ دیکھئے میرے پاس تقریباً 28 انچ پہمائش ہے یہ جو میں ٹراؤزر تیار کر رہی ہوں 26 انچ پہمائش کے اندر تیار کریں گے یعنی دو انچ ہم یہاں سے سلائی کا مارجن رکھیں گے میں نیچے سے لمبائی میں اسے نہیں بڑھاؤں گی کیونکہ میں اس کے نیچے پائپنگ کروں گی ٹھیک ہے ریزائنگ ایسے کروں گے اگر آپ نے پلین بنانا ہے تو آپ 3 انچ نیچے سے بڑھا لیں اب اس کے مطابق ہم ہمارا ٹراؤزر تقریباً 26 انچ ہے یہاں سے دو انچ چھوڑ کے میں 13 انچ کے اوپر ایک لائن لگاؤں گی اب میرے پاس اس کی چوڑائی جو ہے تقریباً 11 انچ ہے ٹھیک ہے ہم 11 انچ کا سینٹر لے لیں گے 11 انچ جو ہے اس کا سینٹر ہمارے پاس 5.5 آئے گا یہ دیکھئے تقریباً اس کا سینٹر ہے اس کے اوپر بھی ہم لائن لگا لیں گے ٹھیک ہے سیدھی لائن آگئی اب یہاں سے یہ مڑائی کا مارجن رکھ لیا ہے تقریباً یہ دو انچ یہ مارجن رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس یہاں یہ ہمارے پاس یہ گھٹنے کا نشان آ جائے گا یہ سینٹر ہے اس کی چوڑائی ہم تائی کی یعنی گھٹنے کے پاس سے پیمائش کے مطابق رکھیں گے ٹھیک ہے میرے پاس اب تقریباً اس کی چوڑائی ہے ٹوٹل میرے پاس تقریباً ٹراؤزر میں آٹھ انچ کھلا رکھوں گی تو میں چار انچ یہاں نشان لگاؤں گی اور چار انچ یہاں میرے پاس نشان آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں نیچے یہ باٹم کی شکل دیتی ہوں اسے نیچے سے ایسے اس کی شیپ بنا لیں گے ہم اس سائٹ سے بھی ایسے ہی شیپ بنا لیں گے ٹھیک ہے نیچے سے شیپ آ گئی ہے اب یہ جو یہ بنا رہے ہیں مقررہ لمبائی کے ہاف میں ہم نے نشان لگایا فولڈنگ والا مارجن رکھنے کے بعد مقررہ لمبائی کے ہاف لینا ہے ٹھیک ہے یہ چیز اس کے اندر یاد رکھیں کہ یہ فرض کہ آپ کا ٹراؤزر بیس انچ کا ہے بیس انچ لمبائی ہم یہاں سے یہاں تک اس کی یہ میرمنٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ مڑائی کا جو اس کے اندر مارجن رکھیں گے وہ پیمائش میں نہیں لیں گے ٹھیک ہے یہ اس کے سینڈر میں نشان لگائیں گے ہمارے پاس 40 انچ کا ڈراؤزر ہے یعنی 40 انچ کا ہے تو ہم 40 انچ تیار لمبائی کے اندر سے 20 انچ کے اوپر یہ نشان لگائیں گے ٹھیک ہے مقررہ لمبائی کے ہاف میں سے ہم نے یہ باٹم کی شیپ بنانی ہے اب ہم اوپر والے حصے کی کٹنگ کرتے ہیں اوپر والے حصے کی کٹنگ کا وہی حصول جو میں نے پہلے بھی بتایا ڈراؤزر میں ایک بٹا تین حصے میں ہم آسن کٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا ہاف آگیا ہے اب ہمارے پاس اس کے ہم چار حصے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس چار حصے آگئے ایک یہ دو اور یہ تین ہمارا حاصل یہاں سے اب شروع ہوگا ٹھیک ہے اس کو بھی ایسے لا کے دیکھیں اس کی شیپ ہم اس طریقے سے بنا لیں گے تقریباً یہ ایسے شیپ لے کے آئیں گے تقریباً دھائی انچ کا باکس جو ہے ہم بڑے راؤزر میں بناتے ہیں اس کے اندر چھوٹا راؤزر ہے ہم دو انچ کے اوپر نشان لگا کے تقریباً اس کا یہ باکس بنا لیں گے دیر سے دو انچ کے درمیان ٹھیک ہے اس کو بھی راؤ کر لیتے ہیں اور پھر اس کی گلائی نکال لیں گے یہ دیکھیں بلکل اتنا یہاں سے اتنا یہاں سے گلائی کے اندر برابر لے کے اور اس کی شیپ بنا لیں گے فرنٹ والا حصہ میں کٹنگ کر رہی ہوں اچھا اب یہ اندر والی سائیڈ سے بھی شیپ اس کی آگئی اب میں یہ باہر والی شیپ لے کے آگئی ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا اس طرح لے کے آئیں گے یہ باہر کی طرف یہ دیکھیں اس کی گلائی جو ہے یہاں سے ہم ایک انچ پھر اندر جائیں گے اس طریقے سے سیٹنگ کر کے گلائی لے کے آئیں گے اس سکیل کا کام ختم ہو گیا یہ شیپ بنانے کے لیے میں یہ والا سکیل جو ہے استعمال کروں گی ٹھیک ہے نا اس سے بہت اچھی اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی تقریباً یہ اسی کے مطابق ہم شیپ بنا چکے ہیں یہ مزید اور اچھی اس کی شیپ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم ایک انچ کے فاصلے سے یہ پہلے ہم اس کی ایسے شیپ بنائیں گے یہاں سے پھر ہم ایسے کر کے اس کی شیپ لے آئیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس یہ شیپ دونوں سائٹ سے آگئے اندر والی سائٹ سے آسن کی طرف اس کی شیپ اچھی رکھنے کے لیے تھوڑا سائی ایک انچ کے قریب ہم اس کی کٹنگ اندر کی طرف کریں گے اس کٹنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیک اور فرنٹ کے آسن میں ایک انچ کا ڈیفرنس آتا ہے اور یہاں سے ٹراؤزر اٹھے گا نہیں ٹھیک ہے پہلے میں یہ سینٹر میں سے اس کی کٹنگ یہ اس کے حصے کر لیتی ہوں پھر اس کی نشان کے اوپر رکھیں برابر کٹنگ کر لیں گے موسیقی 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 یہ دیکھئے باہر والی سائٹ سے ہم کٹنگ کر چکے ہیں یہ ایک میں یہ فرنٹ والے حصے کی میں کٹنگ کر چکی ہوں ٹھیک ہے اب میں یہ بیک والے حصے کا نشان لگاتی ہوں بیک والے حصے کے اندر آپ نے یہ دیکھئے یہ ہمارا آسن کا ہے نشان یہاں سے ہم تقریباً ایک انچ کے قریب یہ فٹنگ کی یہ باہر سے سلائی میں خوبصورتی آ جاتی ہے اس سے اور اس کو تھوڑا سا ایسے ترچال آگے یہ دیکھئے اس کی کٹنگ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ فرنٹ اور بیک یہ دونوں سائٹ سے یہ فرنٹ والا حصہ ہے ہمارا اور یہ ہمارا بیک والا حصہ ہے کٹنگ ہو گئی ہے ہماری ماشاءاللہ بہت خوبصورت کٹنگ ہوئی ہے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی سٹیچنگ کر کے بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ یہاں سے لمبائی میں نے اس لئے زیادہ نہیں رکھی مڑائی کا جو مارجن ہے وہ نہیں رکھا میں اس کو کٹ لگا کے تھوڑا سا یہ پائپنگ کر کے اس کی شیپ بناوں گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی بلکل آسانی کے ساتھ پہلے ہم کاغذ کے اوپر کٹنگ کرتے ہیں گراف بنا کے اس سے ہمیں سمجھ آجاتی اچھے طریقے سے آپ نے بلکل جلد بازی نہیں کرنی فوراں کپڑے پر کٹنگ اپلائی نہیں کرنی ہے کیونکہ آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی آپ غیلط کر بیٹھیں گے اس لئے فیبرک کے اوپر کٹنگ آپ نے پان سے چھے تقریباً اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے کٹنگ کی پھر اس کے بعد آپ نے فیبرک کے اوپر کٹنگ کرنی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل اپس ایس انٹر کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اللہ حافظ